یہ تھوڑا سا میں اس کو اس طریقے سے کروں تاکہ یہ نیچے نہ جائے یہ جی آپ دیکھیں گے تو ایک نمبر وائر جو اس میں گراؤنڈ آ رہا ہے ٹھیک ہو گئے اب اس کی جو دو وائریں صرف یہ تین اور چار نمبر پر لگی ہوئی ہیں اب میں اس کو السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دس ملکل ہری ایس سے ہوں گے اور آپ نے تمام نیاں عمل دوستوں کا پر چینل فالٹ کورڈ میں ویلکم کرتا ہوں یہ جو آپ میرے پاس گاڑی دیکھ رہے ہیں یہ ہونڈا کارڈ ہے 2017 مادل اس میں ایک پرابلم آری ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو ہماری ایر بیک کی لائٹ جو ہے وہ آ رہی ہے اب ایر بیک کی لائٹ کس وجہ سے آ رہی ہے میں نے گاڑی کو ڈائگنوز کیا گاڑی پہلے ایکسیڈنٹ سی اور کسٹمر نے اس کا جو نا آگے سے کام کرایا وہ ڈینٹنگ کا تو وائرنگ وغیرہ پہلے اس نے ساری ٹھیک کروائی ہوئی ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوڈ ہمارا آ رہا ہے بی ڈبل ڈیرو نائن فائیو ایر سیون نو سنگنل فران دا رائٹ فرنٹ ایمپیکٹ سینسر یہ آگے والا جو ایمپیکٹ سینسر ہے کرائی سینسر جیسے گاڑی ہٹ ہوتی ہے تو وہ سنگنل دیتا ہے ایر بیک کیٹ کو مڈیول کو تو اس کے ایر بیک جو ہے وہ سارے باہر آ جاتے ہیں اس کو ایمپیکٹ سینسر کہتے ہیں اور ایمپیکٹ سینسر جو ہے وہ سگنل نہیں دے رہا ٹھیک ہو گیا اور کسٹمر نے اس کی وائرنگ پہلے بھی کروائی ہے وہ کہہ رہے کہ اس کی وائرنگ بلکل وقالے طریقے سے جیسے پہلے ٹھیک تھی اریجنل طریقے سے ویسے اس کی وائرنگ لگائی ہوئی ہے تو چلتے ہیں جی اب میں نے اس کے دونوں سینسر آگے والا کھولے ہوئے ہیں اور اب ایم ایسا کرتے ہیں لیفٹ کو رائٹ اور رائٹ کو لیفٹ کر کے چیک کرتے ہیں اگر تو ہمارا پرابلم سال ہو گیا تو پھر ہمارے سینسر میں پرابلم ہے اگر پھر بھی ہمارا اس طرح بھی کرنے سے اگر نہ سال ہو تو پھر ہمارا پرابلم جو ہے وہ اس کے وائرنگ میں ہے تو وائرنگ میں بھی کیسے ہم نے چیک کرنا ہے وہ بھی آپ کو چیک کراتا ہوں یہ دیکھیں آپ یہ سینسر ہے رائٹ سائیڈ کا اور یہ لیفٹ سائیڈ کا وہ نیچے یہ ادھر لگا ہوتا ہے بلکل ادھر سے کوئی چیز کھولنے کا ضرورت نہیں پڑتی بمپر بغیرہ کھولنے کا ضرورت نہیں ہے ویسے نکلائے گا تو یہ میں اتار تھا ہوں اس کو کرتے ہیں لیفٹ سائیڈ پر اور یہ جو ہے اس کو کرتے ہیں لیفٹ والے کو کرتے ہیں رائٹ سائیڈ پر تاکہ ہمیں جو پرابلم ہے وہ پتہ چل سکے کہ ہمارا پرابلم ماہا کدھر رہا ہے اگر تو سینسر لگانے سے ہمارا آئیشو کلیر ہوگا تو پھر ہمارا پرابلم سینسر میں یہ ہے اگر نہ ہوا رائٹ سائیڈ کا کلیر ہے تو پھر ہمارا پرابلم وائرنگ میں ہے تو یہ جی لگا دیئے ابھی چیک کرتے ہیں جی اس کو جی تو ابھی چیک کرتے ہیں ہمارا ایر بیگ ادھر میں اوکے کرتا ہوں اس کو یہاں سے ریڈ کوڈ کریں گے سوری اریز کریں گے ایکنیشن میران ہے یہاں سے ریڈ کریں گے تو دیکھیں یہ ریڈ کرنے کے بعد باوجود بھی ہمارا پی ڈبل ڈیرو نائن فائف ایٹ سیون نو سینل فرام رائٹ سائٹ سینسر تو اس سینسر سے سینل ہمارے نہیں جا رہے یعنی کہ ہماری پرابلم وائر میں ہے وائر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وائر میں نے صحیح لگائی ہوئی ہے اب ہم کریں گے کیا کہ وائریں یہ سارا کھولیں گے نہیں ہم اب کریں گے اس طریقے سے کہ جو اس میں ہماری سپلائز آ رہی ہیں وہ ہم نے اس میں چیک کرنی کہ وہ سپلائز آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی اگر سپلائز میں پرابلم ہوگی تو پھر بھی ہمارا ایشو آئے گا تو یہ اس کے لئے میں نے اپنا جو پاور سکر ہے یہ ڈیجیٹل ٹیسٹر وہ میں نے لگایا ہوئے تو یہاں سے چیک کرتے ہیں جی یہ میں یہ پین لوہے کی استعمال کر رہا ہوں ابھی اس میں چیک کراتا ہوں آپ کو یہ جی اس طرح ہے اس کا کنیکٹر ہے ہمیں اس کی جو وائر ہے پہلی وائر وہاں پر لگاتی ہیں وائر لگائی ہوئی ہے اب اس کو چیک کرتے ہیں کس میں کیا آ رہا ہے یہ تھوڑا سو میں اس کو اس طریقے سے کروں تاکہ یہ نیچے نہ جائے یہ جی اب دیکھیں گے تو ایک و نمبر وائر جو اس میں گراؤنڈ آ رہا ہے ٹھیک ہو گئے اب اس کی جو دو وائریں صرف یہ تین اور چار نمبر پر لگی ہوئی ہیں اب میں اس کو کرتا ہوں جی اپنی تین نمبر پر تو تین نمبر پر چیک کریں گے تو تین نمبر پر یہ ہماری 0.2 مولٹ اور یہاں پر ریسٹنس اس کی کتنی آ رہی ہے zero resistance ہے جی ادھر ہماری zero resistance ہے اور ایک میں ہمارا گراؤنڈ آ رہا ہے ایک نمبر وائر جو اس میں گراؤنڈ آ رہا ہے اب ایسی طریقے سے اس کو چیک کرتے ہیں اب یہ میں لگا رہا ہوں جس کی ایک نمبر جو فسٹ وائر اس کی تین دو نمبر پر یہ جی میں اس کو آپ کے سامنے لگا رہا ہوں یہ چیک کریں گے ابھی میں نے سیکنڈ نمبر وائر پر لگایا سیکنڈ پر ایک اور دو دو نمبر پر میں لگایا ہے اس کا یہ اس کی بھی دو وائر ہے اس کو میں چیک کراتا ہوں آپ کو یہ چیک کریں گے دیکھیں کوئی چیز نہیں ہے اس میں کوئی چیز نہیں ہے بالکل نورمل آ رہا ہے اور تین نمبر پر آپ چیک کریں گے تین نمبر پر چیک کریں گے تو ہمارا پر ادھر آپ کو چیک کراؤں گا تو ہمارا تین نمبر پر گراؤنڈ آ رہا ہے یہ نہیں کہ یہ وائر جو ہے وہ ایکس لگی ہوئی ہے اب اس کی جو تین ہے اس کو دو پر کریں گے دو والی کو تین پر کریں گے اور پھر ہم چیک کریں گے کیونکہ اب ہمیں سارا کچھ کھولیں گے ضرورت نہیں ادھر صحیح ہمیں اس کی وائریں پن تو اس کو ہی دیکھ سی اگر پن نکلا ہے جو پن نکال کے نہیں تو پیچھے سے اس کی وائریں کو چینج کرتے ہیں یہ آپ دیکھ رہا ہے یہاں سے میں نے وائریں اس کی چینج کی ہیں ابھی آپ کو چیک کراتا ہوں کہ یہاں پر جی میں لگا رہا ہوں اپنا ٹیسٹر اور یہ اس کی دو نمبر وائر ہے یہ آپ دیکھیں کہ دو نمبر وائر میں میں بھی لگا رہا ہوں دو نمبر میں میرا گراؤنڈ آنا چاہیے تو یہ بھی گراؤنڈ آ رہا ہے تو ابھی اس کو میں پیک کرتا ہوں اور پھر اس کا جو سینسر اب وہ لگا گیا آپ کو چیک کر رہا تھا سینسر میں نے لگا دیا ابھی آپ چیک کرتے ہیں ہم اپنے کمپیٹر پر اب اس میں پرابلم پتہ ہے کس واجہ سے آئی ہے وائریں اس نے ٹھیک لگائی ہوئی تھی لیکن اس کی دونوں وائروں کا کلر برون تھا دونوں وائروں کا کلر بلکل سیم تھا لیکن اس میں جو پاور سپلائی ہے اس میں ڈیفرینٹس ہاتھ جس وجہ سے یہ ایرر آ رہا تھا تو ابھی ہم چیک کرتے ہیں ہم نے کمپیٹر پر اس کو ری سیٹ کرتے ہیں سٹارٹ کیا ہے یہ چیک کریں گے تو ایر بیر کی لائٹ آٹومیٹکلی چلی گیا ابھی میں اس کو ری سیٹ نہیں کیا تو آٹومیٹکلی یہ لائٹ ہماری چلی گیا تو یہ جی صرف ہمارا پرابلم آ رہا تھا تو میں پھر بھی آپ کو جو ہاں پر جو ایرر آ رہا تھا وہ بھی آپ کو چیک رہا دیتا ہوں جی تو یہاں پر میں نے اس کو ڈیگنوز کیا ہے اس کو ری سیٹ کرتے ہیں دیکھیں لائٹ چلی گیا لیکن وہ کوڈ جو ہے وہ ہسٹری میں ہے اس کو ری سیٹ کرتے ہیں جی یہاں سے اکے کریں گے اس کو تو میموری کلیر ہو چکی ہے چیک کریں گے تو نو ڈیٹر ٹربل کھول ابھی کوئی ایرر نہیں ہے لائٹ بھی چلی گی ہے ہماری اور ایرر بھی جو آرت پر چلے گی ہیں اب پرابلم کس وجہ سے آئی ہے پرابلم صرف اس وجہ سے آئی ہے کہ صرف اور صرف وائر جو ہے وہ الٹی لگی ہوئی تھی کیونکہ اس کی پاور سپلائی آپ نے شیک کر کے اس کی وائریں لگانی ہے دریکٹی وائریں آپ نہیں لگانی کیونکہ دونوں سیم وائر تھی کلر دونوں کا سیم تھا تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی ہیلفل ہوگی ایر بھی کے کام میں اور اس کو ویڈیو کو اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل پر آپ پہلی دفعہ ہیں تو چینل کو بلازمی سسکرائب کریں اور آپ نے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تو ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ